سورہ قوف قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر پچاس ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر چھٹی فور چونتیس ہے یہ مکی صورت ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس میں پہتالیس آیتیں ہیں اور تین رکوں ہیں قوف اس سورہ مبارکہ کا نام اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں حرف قوف موجود ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے اور اسے کیا مراد ہے اللہ ورسولہ اعلام بمرادی ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا قوف والقرآن المجید قرآن مجید کی قسم مجید کے معنی عزت والا بزرگ بل بلکہ عجیبو ان جاءہم منذرم منہم ان کافروں نے تعجب کیا اس بات پر کہ انہی میں سے ایک در سنانے والا ان کے پاس آگیا یعنی حضور کی آمد پر ان کافروں کو تعجب ہے فَقَالِ الْكَافِرُونَ پس کافر بولے هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ یہ عجیب چیز ہے اس پر ہمیں تعجب ہے حضور کی آمد پر بھی تعجب ہے اور جو حضور قیامت کا فرماتے ہیں اس پر بھی ان کو تعجب تھا اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُعَابًا کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے پھر کیا دوبارہ ہمیں اٹھنا ہے ذَلِكَ رَجْعُمْ بَعِيدٌ یہ پلٹنا تو بہت دور کی بات ہے ہم دوبارہ پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے قَدْ عَلِمْنَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم جانتے ہیں مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِّنْهُمْ زمین ان کے جسموں میں سے جو کم کرتی ہے یعنی قبر میں جاتے ہیں اور ان کا جسم وہ مٹی میں تبدیل ہوتا ہے تو کون سا حصہ کون سی جگہ پر مٹی میں تبدیل ہوا ہے وَغِنْسِنَا ہم دوبارہ ان کی جسم کو پیدا کریں گے وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيغٌ اور ہمارے پاس ایک نگبان کتاب موجود ہے جو لوح محفوظ ہے جس میں ہر بات کا علم موجود ہے رب العالمین کا علم ازلی ابدی قدیم ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے ایک ذرہ بھی جو خاک میں مل جاتا ہے وہ وہیں سے دوبارہ اسے بنانے پر قادر ہے بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا بلحقی حق کو جھٹلا دیا لَمَّا جَاءَهُمْ جَبْ وَحَقُ ان کے پاس آگیا فَهُمْ فِي أَمْرِمْ مَرِيجٍّ پس وہ مضطرب بے صبات بات میں ہیں اَفَلَمْ يَنْظُرُوْا الِسَّمَائِ کیا انہوں نے نہ دیکھا آسمان کی طرف فَوْقَهُمْ جَوْا اُنْكَ اُوْپَرَهِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا کیسے ہم نے آسمانوں کو بنایا ذرا ہماری قدرت کو دیکھو وَزَيَّنَّاهَا اور ہم نے آسمان کو روشن اور مزین کیا آراستہ کیا ستاروں سے مادنوں سے وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ اُن آسمانوں میں کوئی رخنا نہیں کوئی عیب نہیں کوئی سراخ نہیں کوئی نقص نہیں وَالْعَرْدَ مَدَدْنَاهَا اور ہم نے زمین کو بچھایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور ہم نے زمین میں لنگر ڈالے یعنی پہاڑ مقرر کیے جو چاروں طرف زمین پر پھیلے ہوئے ہیں وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِيجٍ اور ہم نے اس زمین میں ہر قسم کا بارونک جوڑا پیدا کیا اگایا کہ پھلوں میں پھولوں میں درختوں میں پودوں میں بھی جوڑے ہیں مذکر مونس تَبْسِغَتَوْ وَذِكْرَوْ تَبْسِرَةً سُوج وَذِكْرَا سَمَجْ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ اس بندے کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے اسے سمجھ بھی حاصل ہے سوج بھی حاصل ہے وہ اکل من بھی ہے اور وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت اپنے دل میں مزید پاتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جو بڑی برکت والا ہے بہت زیادہ فائدے مند ہے فَأَمَّتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ پھر ہم نے اس پانی سے کئی باغات پیدا کیا وَحَبَّ الْحَسِيدِ اور اناج وہ فصلیں جو کاتی جاتی ہیں جن کی کٹائی ہوتی ہے وَنْنَقْلَ اور خجور کے درخت ہم نے اگائے وَاسِقَاتٍ جو لمبے لمبے ہیں لَهَا تَلْعُنْ نَضِيدٌ جن درختوں کے لیے خوشیں ہیں پکے ہوئے کہ پکی ہوئی خجوریں وہ درختوں پر بنتی ہیں اور پھر یہ خجوریں اتاری جاتی ہیں رِزْقَ لِلْعِبَادِ یہ بندوں کی روزی کے لیے ہے کہ کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیدا کیا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا اور ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا اسے سرسبد و شاداب بنا دیا جس طرح ہم زمین سے فصلے اگانے پر قادر ہیں قَذَالِكَ الْخُرُوجُ اسی طرح قبروں سے تمہارا نکلنا ہے کہ زمین سے ان مردوں کو پیدا کر کے نکالا جائے گا اب ایک جس پر غور کریں ہم ایک پھل کو لیتے ہیں پورا پھل ہم کھا جاتے ہیں ایک بیج ہے وہ بو دیتے ہیں لیکن پورا پھل ہم نے ختم کر دیا فنا کر دیا لیکن ایک بیج جو ہے ہم نے بو دیا اس بیج سے درق پیدا ہوگا اور جو پھل ہم فنا کر چکے ہیں وہ درق دوبارہ پیدا کر دے گا تو جو رب اس پر قادر ہے کہ ایک بیج سے ہزاروں وہ پھل پیدا کر دے تو مرنے کے بعد جو کفار اور گناہگار اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو مٹی میں ملنے سے محفوظ فرمائے اور قبر میں جسم کی سلامتی عطا فرمائے جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ یا بارئو پڑے گا انشاءاللہ قبر میں اس کا جسم سلامت رہے گا ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ یا بارئو یا با علیہ زبر با رازہ ری اور حمزہ پیش او یا بارئو جو کوئی سات مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑے قبر کی عذاب سے اور قبر میں جسم کے خراب ہونے سے وہ محفوظ رہے گا اور جو ہر نماز کے بعد ہو اللہ الرحیم سات مرتبہ پڑھ لے اسے ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی تو فرمایا کہ جب جسم گل جائیں گے سڑ جائیں گے تو جس طرح زمین سے اگر آپ غور کریں ایک درخ تیار ہے ایک پودہ تیار ہے زمین کو کھو دیں تو بیج آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ گل سڑ گیا لیکن اس بیج کی جگہ پر ایک پودہ موجود ہے اور وہ پودہ پھر اس جیسے کئی بیج پیدا کر دے گا تو جو رب اس پر قادر ہے وہ رب اس پر بھی قادر ہے کہ قبر کے اندر تم مٹی میں مل گئے اور پھر دوبارہ اس نے کلب و روز قیامت تمہیں زندہ فرما دیا قذبت قبلہم قوم نوحوں و اصحاب الرسی و ثمود ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے کومے والوں نے اور قوم سمود نے جھٹلایا کومے والے سے مراد ایسے لوگ تھے کہ جو ایک بہت بڑی کھائی کے چاروں طرف رہتے تھے اللہ تعالیٰ کا غضب آیا گناہوں کی وجہ سے اور جہاں ان کے مکانات تھے وہ مکانات بھی کھائی میں گر کر وہ دھس گئے و عادن اور قومعاد و فرعون و اخوان لوت فرعون نے جھٹلایا اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا و اصحاب الائکہ تھی اور اصحاب اائکہ نے جھٹلایا یعنی حضرت شعب علیہ السلام کی قوم نے و قوم طبع اور طبع بادشاہ کی قوم نے جھٹلایا جو یمن کا بادشاہ تھا جس کی قوم کافر تھی اور بادشاہ مومن تھا جب قوم میں بہت زیادہ سرکشی کی تو اللہ کا غضب قوم پر آیا کل انکذب الرسول ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا فحق و عید پس جس چیز سے میں نے ڈرائیا وہ چیز ثابت ہو گئی یعنی اللہ کا غضب آ گیا یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں کیا پہلی مرتبہ پیدا کر کے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا نعوذ باللہ میں ظالے افعائینا بالخلق الاول کیا ہم پہلی مرتبہ بنانے کے بعد کیا تھک گئے ہیں کہ دوسری دفعہ نہیں بنا سکیں گے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جدید پیدائش کے بارے میں وہ شک میں مبتنا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کن باتوں کے ساتھ وسوسہ دیتا ہے کون سی باتوں میں وہ مبتلا کرتا ہے اس کے ذہن میں جو وسوسے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس سے شیح رکھ سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ دور نہیں وہ قریب ہے وہ دور ہونے سے پاک ہے کہ دور وہ ہوتا ہے جس کا جسم ہو اللہ تعالیٰ جسم سے اور سمت سے اور فاصلوں سے پاک ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور ہم اس انسان کی شیح رکھ سے بھی زیادہ قریب ہیں حضرت مولانا شفیع وکاروی علی الرحمہ آپ نے اپنی تقریر میں ایک موقع پر فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات کہنا میرے حساب سے درست نہیں کیونکہ دور سے وہ سنتا ہے جو دور ہو اللہ تبارک وطالہ تو قریب ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہا یوں کہو کہ دور سے سننا بندے کی صفت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دور نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہے اور وہ ہر دعا کو سنتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ بھی قریب ہے وہ سنتا ہے تو بندہ بھی قریب ہو تو وہ سن لیتا ہے اس میں فرق کیا ہے تو فرمایا اللہ کا سننا ذاتی ہے اور بندہ سنتا ہے اللہ کی عطا سے عطائی و ذاتی میں کبھی برابری نہیں ہو سکتی اللہ تبارک وطالہ کا سننا ہمیشہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور بندے کا سننا اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی جب یہ فرق باقی ہے تو برابری نہ ہوئی تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو یہ بہت واضح ہو گیا کہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ دور سے تو صرف اللہ سن سکتا ہے اگر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ فلان دور سے سن سکتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا وہ غلط فہمی ہے انہوں نے اللہ کو دور سمجھا ہے اصل میں وہ عقیدے کی جو خرابی ہے وہ قرآن کے نور سے منور نہ ہونے کی وجہ سے ہے انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا ہے انہوں نے اپنے آپ سے اللہ کو دور سمجھا وَنَحْنُ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِنْحَبْلِ الْوَرِيبِ وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے فرمایا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانوں میں ہے اور آسمان میں عرش پر بیٹھا ہے یہ کفر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے سمجھ سے پاک ہے وہ تو فرماتا ہے میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں اور دور کا عقیدہ رکھا جائے تو چونکہ عقیدہ غلط ہو گیا تو غلط عقیدے کی وجہ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم پکاریں اور دور سے اللہ سن لیتا ہے تو کسی کے مطالع کی عقیدہ ہو کہ دور سے سن لیتا ہے تو یہ شرک ہو گیا شرک یہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دور ہونے سے پاک ہے وہ تو نزدیک ہے قریب ہے اور سنتا ہے پھر دور سے سننا اگر شرک ہوتا تو مجھے بتائیے کہ سائنسی رابطے کے ذریعے اور الیکٹرونک رابطے کے ذریعے کیا آج دور سے بات سنی جا سکتی ہے کہ نہیں تو جب سوچیں ایک دنیاوی مادی چیز اس قدر پاورفل ہے کہ آپ کی بات دور بھی بیٹھا ہوا شخص سن سکتا ہے تو کیا روحانی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی کیا وہ اس سے پاورفل نہیں ہے دنیا کی چیزوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جو روحانی طاقتیں عطا فرمائی ہیں یہ دنیاوی طاقتوں سے بھی بہت بڑھ کر ہیں اس کے مطالق آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں یہ کیسٹ ضرور سنیں شرکی حقیقت اور یہ کتاب میار ہدایت کا ضرور مطالعہ فرمائی is جب یتلق المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید جب دو لکھنے والے لکھتے ہیں دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کرامن کاتبی جو کندوں پر ہیں اور وہ نیکی و برائی لکھتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ جو کچھ بھی وہ زبان سے نکالتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کے پاس نگے بان لکھنے والا محافظ تیار موجود ہوتا ہے جیسے ہی وہ کوئی بات کہیں اچھائی ہے تو اچھائی لکھ دی جاتی ہے برائی ہے تو برائی لکھی جاتی ہے مگر حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو فرمایا جاتا ہے ابھی مت لکھو یہاں تک کہ جب دس گناہ کر لیتا ہے تو پھر یہ دسوں لکھے جاتے ہیں لیکن اگر اس کے دوران نیکی کر لے توبہ کر لے تو آپ جانتے ہیں کہ نیکی گناہوں کو مٹاتی ہے ایک نیکی دس گناہوں کو مٹا دیتی ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئی اور موت کی سختی کا آنا سکراتِ موت کا آنا یہ حق ہے یہ ضرور آئے گی لیکن موت کی سختی ہیں اپنی جگہ ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ کی یاد میں اور جنتوں کے نظارے میں ایسے گم ہوں گے کہ انہیں موت کی سختی کا احساس نہیں ہوگا ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد یہ وہ باتیں ہیں جس سے تو بھاگا کرتا تھا موت اور قیامت کی تجھے فکر نہ تھی تو یہ باتیں سننے سے بھی بھاگتا تھا آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ اب موت اور قیامت کی بات کریں سننے کو تیار نہیں ہیں وَنُفِخَ فِسْسُورِ اور سور پھونکی جائے گی ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ یہی میری وعید کا دن ہے جس عذاب سے میں نے ڈرائیا ہے اس دن میں ظالموں کو عذاب دوں گا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَعَهَا سَائِقُونَ وَشَهِيدَ ہر جان آئے گی کل بروز قیامت اس جان کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا فرمائے چلانے والے سے مراد فرشتہ ہے جو اسے میدان محشر میں لائے گا اور گواہ سے مراد اس کا نامائے عامال ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بے شک تو اس دن کے آنے سے پہلے غفلت میں تھا فَكَشَفْنَا بس ہم نے کھول دیا عَنْكَ غِطَوْعَكَ تیرے پردے تجھ سے کھول دیئے اب ساری چیزیں تجھے نظر آ رہی ہیں تجھے اپنے عامال کی برائی کا احساس ہو رہا ہے فَبَسَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد بس آج کے دن تیری نگاہیں تیز ہو گئی ہیں تجھے سب نظر آ رہا ہے تو پہلے غفلت میں تھا وَقَالَ قَرِينُهُ اور اس کا قرین یعنی اس کے اوپر محافظ فرشتہ جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہا اور اسے نیکی کی تلقین کرتا رہا مگر اس نے اس فرشتے کی بات کو نہ مانا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی برائی کرتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن جو اکلمن ہے اس آواز پر لبے کہتا ہے اور نادان اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے حَذَا مَا لَدَيَّ حَتِيد یہ نامہِ عمال میرے پاس یہ سب حاضر ہے میں پیش کرتا ہوں کہ تُو نے زندگی میں یہ کیا تو دائیں اور بائیں جو طرف کے فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو گناہگار کے ساتھ ساری زندگی رہے انہیں حکم ہوگا عَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَا کُلَّ كَفَّارٍ عَنِيد ہر ناشکرے اور زدی کو تم دونوں اٹھا کر جہنم میں پھینک دو مَنَّاعِ لِّلْخَيْرِ یہ نیکی سے روکنے والا تھا مُعْتَدٍ حد سے بڑھنے والا تھا مُریبٍ شک کرنے والا تھا الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَا یہ وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا الہ خدا معبود تصور کیا فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيد فَأَلْقِيَاهُ پس تم دونوں اسے پھینک دو فِي الْعَذَابِ الشَّدِيد شدید عذاب میں قَوْلَ قَرِينُهُ اب اس شخص کا دوسرا ساتھی یعنی وہ شیطان وہ سرکش جن جو ساری زندگی اس کے پاس رہا اور اسے برائی کی دعوت دیتا رہا وہ کہے گا رب بنا اے ہمارے رب مَا أَتْغَيْتُهُ میں نے اسے گمرا نہیں کیا وَلَكِنْ كَانَ فِي دُولَا لِمْ بَعِيدُ بلکہ وہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا تھا قَالَ لَا تَخْتَسِمُوا لَدَيَّا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس تم جھنگڑا نہ کرو وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدُ اور بے شک میں تمہارے پاس میرے عذاب کی وعیدیں پہلے بھیج چکا ان شیعتین کو بھی عذاب دیا جائے گا اور جنہوں نے ان کی باتیں مانی انہیں بھی مَا يُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَيَّا میرے پاس قول تبدیل نہیں کیے جاتے یعنی ظالم کو سزا ضرور ملے گی وَمَا أَنَا بِغَلَّا مِلْ لِلْعَبِيدُ اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں جس نے جیسا کام کیا ویسا ہی اسے بدلہ دیا جائے گا يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَا اس دن ہم جہنم سے کہیں گے حَلِمْ تَلَاتِ جہنم چیخ رہی ہوگی جہنم پکار رہی ہوگی اور اس کی آواز بڑی خوفناک ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم سے اے جہنم تو بھر گئی تیرا پیٹ بھر گیا وَتَقُولُ وَجَهَنَّمَ کہے گی حَلْ مِمْ مَزِيدُ اے پروردگار اور چاہیے وَعُذْ لِفَتِ الْجَنَّتُ اور جنت قریب کی جائے گی لِلْمُتَّقِينَا پرہیزگاروں کے لئے غیر بعید وہ جنت زیادہ دور نہیں ہوگی پرہیزگار میدان قیامت میں اس کے نظارے کر رکھے ہوں گے اس کے خوشبو سونگ رکھے ہوں گے حَذَا مَا تُعْدُوْنَا اور کہا جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا لِكُلِّ عَوَّابٍ حَفِيغٍ یہ ہر اس شخص سے جنت کا وعدہ ہے جو عَوَّاب ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا گریہ وزاری کرنے والا ہاہیں کرنے والا اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا ہے حَفِيغٍ اور جو اپنی حفاظت کرنے والا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والا نیکیوں پر فرائض پر واجبات پر سنتِ معقدہ پر کاربند رہنے والا مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ یہ بشارتیں اس کے لئے ہیں کہ جو رحمان سے ڈرا بن دیکھے عذاب و مصیبت آنے سے پہلے ہی وہ ڈر گیا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا دل لے کر آیا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا تھا اُدْخُلُوْحَا کہا جائے گا جنت میں تم سب داخل ہو جاؤ بِسْأَلَا مِنْ سَلَامْتِي كِسَاد غَالِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ یہ وہ دن ہے جو ہمیشگی کا دن ہے اب تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے لَهُمَّا يَشَاءُونَ فِيْهَا وہ جنت میں وہ پائیں گے جو وہ چاہیں گے وَلَدَيْنَا مَزِيد اور جو وہ چاہیں گے وہ نعمتیں بھی دی جائیں گے اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی نعمتیں ہیں وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ اور بہت ساری بستیاں ان سے پہلے ہم نے حلاک کر دیں بہت ساری قومیں حلاک کر دیں هُمْ أَشَدُّمْ بِنْهُمْ بَتْشَن وہ قوت میں اور گرفت میں ان سے زیادہ طاقتور تھے فَنَقْقَبُوا فِي الْبِلَادِ پس وہ شہروں میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے بڑی محنتیں انہوں نے کی بڑے شہر آباد کیے لیکن جب اللہ کا عذاب آیا هَلْ مِمْ مَحِيصٍ ہے کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے کی جگہ انہیں کوئی جائے پناہ نہ مل سکی اِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک ان تمام باتوں میں لَذِكْغَو ضرور نصیت ہے کن کے لئے نصیت ہے لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ جِسْكَ دِلْ هُو جِسْكَ دِلْ زِندہ ہُو اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ یا جو غور سے بات سنیں سننے کو ڈالے یعنی غور سے سنیں وہو شہید ان اس حال میں سنیں کہ وہ حاضر دماغ ہو تو جو غور سے یہ باتیں سنیں اس پر غور کریں اس کا دل بھی موجود ہو تو یہ باتیں اس کے لئے نصیت ہیں اس کی زندگی میں انقلاب لانے والی ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِ اور بے شک ہم نے آسمان و زمین اور جو چیزیں اس کے درمیان ہیں صرف چھے دن میں بنایا وَمَا مَسَّنَا مِلْلُغُوبِ اور ہمیں اس بنانے سے تھکان نہیں پہنچی ہم تھکے نہیں ہیں فَصْبِر کہ محبوب آپ صبر کیجئے عَلَى مَا يَقُولُونَ ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں وَصَبِحْمْدِ غَبِّكَ اور اپنے رب کی تعریف و خوبی بیان کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے قَبْلَ تُلُوءِ الشَّمْسِ سُورَج نکلنے سے پہلے وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اور غُرُوب سے پہلے سُورَج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ہے اور غُرُوب سے پہلے زہر اور عصر کی نماز ہے وَمِنَ الْلَيْلِ اور رات میں بھی یعنی مغرب و رشا فَصَبِّحْو آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں پاکی بیان کریں وَأَدْبَارَ السُّجُود اور نمازوں کے بعد اس کی تسبیح کرو وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِمْ مَكَانٍ قَرِيبٍ اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک پاس جگہ سے يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيِّحَةَ بِالْحَقِّ جس دن زوردار آواز سنیں گے حق کے ساتھ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ یہ دن قبروں سے باہر آنے کا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِّ وَنُمِیتُو بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں وَإِلَيْنَا الْمَصِيِّ یہ سب کچھ ہمارے لیے آسان ہے نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ جو باتیں کہتے ہیں جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار اور آپ ان پر جببار نہیں یعنی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ایمان کیوں نہیں لائے ان کے گناہوں کے آپ ذمہ دار نہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآن بس آپ قرآن کے ذریعے نصیت فرمائیے مَنْ يَخَوَفُ وَعِيد اسے نصیت فرمائیے جو میرے عذاب سے اور میرے عذاب کی وغی سے ڈڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ قرآن کے ذریعے نصیت فرمائیے تو قرآن نصیت کا بہترین ذریعہ ہے یہ دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے نور کو عام کریں اللہ تعالیٰ نور قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو منفر فرمائے اللہ تعالیٰ نور قلوب کو منفر فرمائے موسیقی